اسلام علیکم آج میں آپ کو اپنے میلیبر اسپنش کے جو پلانٹ ہے اس سے کٹنگ لگانا بتاؤں گی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میلیبر اسپنش کا پلانٹ ہے اور چونکہ سردیاں سٹارٹ ہونے والی ہیں تو سردیوں میں یہ پلانٹ جو ہے وہ تقریباً خطم ہو جاتا ہے کیونکہ میلیبر اسپنش جو ہے وہ گرمیوں کا پلانٹ ہے اور ہوت فیدر میں یہ بہت اچھے طریقے سے گروہ کرتا ہے اور یہ جو ہے ٹروپیکل اور سیمی ٹروپیکل ریجن کا پلانٹ ہے اس لیے جو ہے ہم اس کو گرمیوں میں گروہ کرتے ہیں اور یہ جو ہے اسپنش کا جو ہم اسپنش گھر میں استعمال کرتے ہیں اس کا یہ ایک بہترین سبسیٹیوٹ ہے اس کے اندر بہت ساری رچ آپ سمجھئے جو منڈرل اور وغیرہ ہوتے ہیں اس میں اے بی کمباؤنڈ سی اور اس کے اندر پوٹیشیم، کیلشیم، مینگنیشیم اور کوپر پائے جاتا ہے یعنی ایک بہت رچ منڈرل کے لحاظ سے یہ پلانٹ ہے اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میلیبر سپنش ضرور اپنے گھر میں لگائی ہے یہ دو طرح سے ہوتا ہے ایک یہ گرین وائن کا ہوتا ہے ایک ریڈ وائن کا ہے دونوں ہی میرے پاس ہیں اور چونکہ گرمیوں میں یہ پلانٹ بہت اچھے طریقے سے گروہ کرتا ہے لیکن سردیاں سٹارٹ ہوتے ہی پلانٹ ختم ہونا شروع جاتا ہے اور پھر جو ہے اگر یہ پلانٹ کے ہم کیئر نہ کریں تو یہ پلانٹ تقریباً ختم ہو جاتا ہے یعنی اس کی وائن ختم ہو جاتی ہے پھر اس کے سیڈ لینے پڑتے ہیں اور عموماً اس کے سیڈ ہمیں مازار میں نہیں ملتے ہمیں آن لائن لینے پڑتے ہیں اس سے اچھا یہ ہے کہ ہم اس کے مختلف کٹنگ لگا کر کسی ایسی جگہ پر رکھیں جہاں بہت ٹھنڈک نہ آتی ہو فرسٹ نہ پڑتی ہو ڈائریکٹ اور گرمی ہوتی ہو تو وہاں ہم اسے کٹنگ لگا کر رکھ دیں گے جیسے ہی گرمیاں سٹارٹ ہوں گی ہم واپس جا کے اس کو زمین میں لگا دیں گے یا پوٹ میں لگا دیں گے تو یہ ہمارا پلانٹ دوبارہ سے گروہ کرنا لگ جائے گا اب آپ یہ میری برانٹ دیکھیں یہ میرا سیڈ اڑ کے آیا تھا اور اس پوٹ کے اندر اور میرے سپاٹ کے اندر گر گیا تا اور یہ ہی سے دوبارہ سے ایک جو ہے ایک برانٹ اکل آئی تھا اور اب آپ اس کی دیکھیں گروہ دیکھیں ایک بات یہ کہ جتنا ہم کاٹتے ہیں اتنا ہی یہ برانٹ ہے وہ ٹھنین سے گروہ کرتا ہے میں نے یہاں سے اس کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں سے میں نے اس کو کٹ کیا تھا یہاں سے اور دیکھیں یہاں سے کتنی اس کی زبردست برانچ اب آپ اس برانچ کو دیکھیں کتنی صالر Beautiful樹 3 کہ یہ جاں یہاں سے زبردست برانچ نکھلی ہے برانچ یہاںار کرتے جاتے ہیں مطلبی برانچے گروہ شاہر سے دونر دونر نکال کر اپنا اٹھرو کی طرح زائقے متر زائقudi پورو اور اگر ہم اس کو محسے کھائیں صرف نمک لگا کے سیلڈ میں کچھا کھائیں تو تھوڑا سٹینگ لگتے ہیں لیکن پکانے کے بعد آپ اس میں ڈیفرنٹ ہی نہیں کر سکتے کون سے سپنچ ہے اور کون سے ملیبر سپنچ ہے اتنی زبردست جاتی ہے اس کے لیوز کھائی جاتے ہیں اس کے علاوہ اس کے جو اسٹیم ہیں اس کو بھی استعمال کر جاتا ہے اسٹریرز کی طرح اس کو بھی استعمال کر جاتا ہے اور اب جو ہے میں کوئی سکھاتی ہوں کہ ہمیں اسے کس طرح کٹ کرنا ہے اب آپ دیکھیں دیکھیں میں یہ برانچ ہے جیسے یہاں سے تو میں اس کے مختلف جو ہے وہ پیسس کٹ کے لگاوں گی اس کے لیے میں اس کو جگہ جگہ سے کٹ کر لیتی ہوں تاکہ ہمیں گرمی سردیوں کے واپس گرمیاں آئیں تو ہماری برانچ جو ہے وہ ہمیں مل جائے ہماری پودا دوبارہ سے مل جائے اس کے لیے کینچی بہت اچھی ہونی چاہیے کٹر جو ہے اتفاق سے میرا کینچی تھوڑی سائی نہیں ہے اسی لیے ذرا سا یہ مشکل کر رہی ہے دیکھا آپ نے یہ میں نے یہاں سے سارے ایسے اچھا اس کو ایسے لگانا ہے ایسے نہیں لگانا ہے الٹا لگا دیا ہمیں اس کو ایسے ہی لگانا ہے تو یہ جو برانچ ہے یہ بہت زبردست ہے تو میں اس کو تو ابھی نہیں ٹچ کرتی ہوں یہ پورا پرانٹ ہی میں وہ کھاڑ کے لگا دوں گی لیکن میں اس کے لیے تین برانچیں لیتی ہوں یہ تینوں میں نے لے لیے اور آپ دیکھیں میں نے یہ اس کے اندر میں نے یہ لیا ہے مٹی او ساری مٹی تو گر گئی چلیں ہم دوبارہ سے بڑھ لیتے ہیں یہ مٹی جو ہے یہ ہے اس کے اندر میں دوبارہ سے ڈال لیتی ہوں مٹی اس کے اندر اس کو پیچھے کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ہے اب اس کے اندر ہم تھوڑی سے مٹی اٹھا کے میں اس میں دال لیتی ہوں اچھا اس کے اندر میں نے اپنی گارڈن کے مٹی لی ہے اور بہت ویسی ہے مطلب ویل رین ہے ہمیں اس کے نیچے میں نے جو ہے وہ ہول بھی کر دیا ہے تاکہ پانی جو ہے جتنا ایکسٹرا ہو وہ اس میں سے نکال جائے ٹھیک ہے اب ہم اس میں برانچیں لگائیں گے اب یہ برانچیں اس کو دیکھیں آپ نے کس اسٹائل میں یہ آگے بڑھ رہی ہے اس کے لیوز ایسے ہیں یا ایسے ہیں اب دیکھیں یہ لیوز ایسے جا رہے ہیں وہ پر بلکہ ایسے نہیں ہاں گڑ بڑھ کر دی ہے میں نے شاید یہ نہیں ہاں لیوز ایسے ہیں یہ دیکھیں یہ لیوز ایسے ہیں نا تو نیچے والا یہ جو لیو ہے یہاں سے میں اس کو توڑ دیتی ہوں اور جسٹ اس کو آپ نے اس کے اندر لگانا ہے ہراں ہماری ہے یہاں سے بڑھ کر دینا ہے ، فوراں اپنی پڑھ کر دینا ہے اب ہم کہیں پانی ڈالات لیں تو پر بڑھ کر دی اپنی پڑھ کر دیں گے اب دیکھائی ہے جميعہ یہ بھی کریں یہ وڑھ کر رہے ہیں یہ وڑھا ہے کہ اس کیا Iris کیا vem اور آب سے پہنی پڑھ رائے ہیں آپ نے یہاں سے میں پڑھ کرنی ہے، بہت سب چیز پڑھ کر رہے ہیں پھری ہیں ہم نے بیتی اس ایز نوں کا اپنی پڑھ کر لیں پانی اتنا ڈالیں کی پورا اچھی طرح سے نیچے سے تک کیلہ ہو جائے اور پانی اس میں نکل جائے ٹھیک ہے پوری اچھے طریقے سے اب اس کو ہمیں کسی ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں پر جو ہے وہ دھوپ نہ آتی ہو اور جو ہے وہ سیمی شیڈ جگہ پر رکھ دینا ہے تھوڑا سا آئے اور اس کو اب ہم تیر کٹنگ جب لگ جائے گی تو ہم چیک کرتے رہیں گے کچھ دنوں بعد اس میں سے نینے لیوز نکلنے شروع جائیں گے یہ کٹنگ ایسی رہے گی تو ہم سمجھ جائے کہ کٹنگ لگ گئی ہے اب ہمیں اس کے بعد تین پورٹ میں لگا کے آپ نے اس کو کسی ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں بہت ڈائیٹ ہوا نہ آتی ہو سٹھنڈک نہ ہوتی ہو ڈائیٹ آپ کو آسمان کے نیچے لگنا ہے دھوپ میں کبھی کبھی جب بہت سردیوں کے تیز دھوپ ہوتی ہے اس میں آپ رکھتی جگہ تو آپ کی یہ جو برانچز جو ہیں وہ چلتی رہیں گے پودے بن چکے ہوں گے وہ چلتے رہیں گے اور گرمیوں میں آپ دوبارہ سے اس کو اپنے کسی جگہ پر لگانا چاہیں تو لگاتے ہیں تو میں ضرور آپ سے کہوں گی کہ آپ ضرور اس کے بزار اگر جائیں اور آپ کو ایسی دکھیں کہ آپ وہاں پر ہے اور آپ اس سٹور والے سے بات کر رہیے پوچھئے تو وہ آپ کو کہیں گے پوئی کا ساگ بھی کہتے ہیں میلہ بیرسپنیج بھی کہتے ہیں آپ ان سے کہیے تو وہ آپ کو دیں گے تو آپ اس کی موٹی موٹی برانچز لائے کے اسی طرح لیوز نکال لیجئے بزارت ہم لوگ استعمال کر لیتے ہیں اس کی برانچز لگا دیجئے تو بہت ساری برانچز میں سے کچھ برانچز لگی جائیں گی اور آپ کہیں گے پودے تیار ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ اپنے گھر میں میلہ بیرس پرنچ کو ابھی سے تیاری کر لیجے اس لئے کہ سردیاں سٹارٹ ہو گئیں گے یہ پودر سوچنے لگ جاتا ہے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ